بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے بھنڈی مسالہ جسے ہم بنائیں گے گھر کے سادہ مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے میرے طریقے سے تیار کی گئی بھنڈی نہ ہی تو آپ نے بنائی ہوگی اور نہ ہی آپ سے کسی نے شیئر کی ہوگی یہ بھنڈی مسالہ سائیکے میں بہت ہی مزیدار اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تیار ہوتی ہے اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے حسب زورت کوکنگ آئل یا گھی اب آئل ہو یا گھی اس کو گرم نہیں کرنا تھنڈے آئل میں ہم ڈال دیں گے تین چمچ بھر کے لیسن اب لیسن کی جو کٹنگ ہے سیم اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میں نے کیا ہے کیونکہ کسی بھی ڈش کی لک یا ذائقے کو چینج کرنے کے لیے کٹنگ بہت ہی معنی رکھتی ہے اسی لیسن میں ہم نے ڈال دیے آدھا چمچ بھر کے زیرہ اور تین سے چار چٹکی جو ہے وہ ہم نے اچوائن کے استعمال کی ہیں اسی میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ بھر کے ادرک کا پیسٹ اب ہم کیا کریں گے سلو فلیم پہ ادرک لیسن اور زیرے کو ہم نے اتنا فرائی کر لینا ہے کہ ایک اچھی سی خوشبو آ جائے اور لیسن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یعنی کہ لیسن کا کلر براؤن ہونا لازمی ہے جو ہی لیسن کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے ہلکا سا کلر براؤن ہوئے تو ہم اس میں ڈال دیں گے فوراں سے ٹاماٹر اور ٹاماٹر کی کٹنگ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے کہ میں نے کیے ساتھ میں ہی ہم نے اس میں پیاس کا استعمال کیے اور اسی میں ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں اب پیاس اور ٹاماٹر جو ہیں وہ آپ کم اور زیادہ لے سکتے ہیں پیاس لیسن اور ہری مرچوں کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اسی میں ہم ڈال دیں گے بہت ہی کم مقدار میں لال مرچوں کا پاورڈر اور آدھا چمچ حلدی پاورڈر اس کے علاوہ کسی اور مسالوں کا استعمال نہیں کرنا اور اس ریسیپی میں زیادہ مسالوں کا استعمال بھی نہیں ہوگا ابھی ہم سلو فلیم پہ پسے ہوئے مسالوں کو ٹاماٹر اور پیاس کے ساتھ مکس کرنے کے بعد جی لگا دیں گے سلو فلیم پہ صرف اور صرف تین سے چار منٹ کے لئے دھکن لگائیں گے تین سے چار منٹ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یقین مانے سادہ مسالوں کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ اس مسالے کا ذرہ کلر دیکھ لیں انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ یہ ٹاماٹر اور پیاس جو ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم ڈال دیں گے اسی مسالے میں حسبے ضرورت نمک اور نمک کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا جتنا آپ کو نمک چاہیے اسی مسالے میں آپ نے اسی ٹائم پہ ہی ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے نمک کا استعمال نہیں کرنا نمک مسالے میں شامل کرنے کے بعد ہم نے ڈال دیے اس میں بھنڈی ہم نے لیے آدھا کلو بھنڈی اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد بھنڈی کو خوش کر لیے خوش کرنے کے بعد ہم نے بھنڈی کی جو کٹنگ کیے وہ اپنی پسند کی شیپ میں کیے آپ کو جس طریقے کی شیپ پسند ہو آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں بھنڈی کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فوراں سے کچھی پیاز ایک ہم نے میڈیم پیاز لیے سلائس میں اس کی کٹنگ کر لیے اب ہم پیاز کو بھی بھنڈی میں مکس کر دیں گے اگر آپ کو بہت ہی خوبصورت کلر اور ذائقے کے ساتھ بھنڈی چاہیے تو آپ نے ایک بار میری ریسیپی کو ضرور ٹائی کرنا ہے یقین مانے یہ بھنڈی بہت ہی ذائقے دار دیار ہوتی ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ ہری مرچیں اور اس کے بعد ہم لگا دیں گے ڈھککن سلو فلیم پہ صرف صرف چار سے پانچ مرچ کے لیے تاکہ ہلکی سی بھنڈی میں سٹیم بن جائے سٹیم بھنڈی میں بن چکی ہے اور آپ بھنڈی کا کلر چیک کر لیں کلر اپنی جگہ پہ موجود ہے بھنڈی نے لیس بلکل بھی نہیں کی اور بھنڈی دکھنے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے چمچ کا استعمال کر کے نیچے والی بھنڈی جو ہے وہ ہم اوپر کر دیں گے اور اوپر والی جو بھنڈی ہے وہ مسالے میں شامل کر دیں گے ابھی ہم نے دوبارہ سے ڈھککن کا استعمال نہیں کرنا پس پیندے میں ہم نے بھنڈی کو پھیلا دینا ہے تاکہ بھنڈی جو ہے وہ کھلی کھلی تیار ہو چھے سے سات میٹھ تک ہم نے بھنڈی کو سلو فلم پہ رکھ دیا تھا ابھی بھنڈی جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے انتہائی خوبصورت اور بہت ہی ذائکے دار بھنڈی کی یہ ریسیپی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے آپ کو بھنڈی کی یہ ریسیپی کیسی لگی میرے بنانے کا طریقہ اور یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ